نمکہ دوستو سواگت ہے آپ سبی کا حالات بنگال نیو سٹیک انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ جمشید اور اس وقت میں آپ کو سب سے بڑی خبر بتا دوں اور آپ کو لیے چلتے ہیں سیدھے کولکاتا ائرپورٹ کے اور اور وہاں سے بڑی خبر بتا دیں کہ بنگال میں چنانک جانب کے دوران آج بیہار کے پور مکہ منتری کے لالو یادف کے بیٹے تجسری یادف آج بنگال پہنچ رہے ہیں اور ہمارے موجود ہیں وہاں پر سامسج بیرک اوبرائین بھی موجود ہیں یہ سواگت میں کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے یہ تصویر ہیں سواگت کرنے کے لئے ٹی ایم سی کے کئی مہلہ کارکرتہ یہاں پر موجود ہے ساتھی ساتھ پاٹی کے سینئر لیڈر ڈیریک اوبرائین بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں جو تجسری یادف کو ڈیریک اوبرائین بھی مہلہ کچھ دن پہلے ہی تمام اوپیڈیشن پارٹی کے لیڈرز کو یہ خط نکھاتا چکتی لکھا تھا اور ان سے کہا تھا کہ بی جے پی کے خلاف اس جنگ میں آپ سب کو بھی شامیل ہونا ہے اور ممتہ بنہ جی کے اس احوان پر ممتہ بنہ جی کے اس احوان پر تمام اوپیڈی پارٹی کے لیڈران بنگال پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور جیسا کہ ہمیں سوچنا ملے کچھ دیر کے بعد ہی یہاں پر جو ہے رجی ڈی کے سپریموں تیجسوی یادف یہاں پر کلکتہ پہنچ رہے اور ان کا سواگت کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی ایم جی کے کئی مہیلہ کارے کرتا یہاں پر کولکتہ ائرپورٹ میں میں دکھانے کے کوش پر کس طرح کولکتہ ائرپورٹ میں مہیلہ تیجسوی یادف کی سواگت کے لیے کئی مہیلہ اور ٹی ایم سی کے کئی کارے کرتا وہاں پر ائرپورٹ پر موجود ہیں اسپاک ہمیں ایک اور چیز جاننا چاہیں گے کہ وپکش کے ایک جوٹ ہونے سے بنگال چناؤں میں کیا کچھ بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جس طرح سے مکہ منتری ممتہ بانر جی نے وپکش کو ایک جوٹ ہونے کے لیے ایک پکر بھی لکھا تھا کیا لگتا ہے آپ کو ممتہ بانر جی پہنچ کاری ہے ہم نے دشغل کو بتا دے کی کولکتہ ائرپورٹ پر اب سے کچھ دیر کے باد دیہار کے پور مکہ منتری لالو پرساد یادف کے بیٹے تیجسوی یادف آج کولکتہ پہنچ رہے ہیں کولکتہ پہنچنے کے لیے ان کے سوادت کے لیے ٹی ایم سی کے کئی کاری کرتا وہاں پر موجود ہیں خاص کر مہلائیں بھی وہاں پر اپستی تھے آپ تصویروں میں ستاپ طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر کولکتہ ائرپورٹ کی تصویر ہے جہاں تیجسوی یادف کے سوادت کے لیے وہاں پر پی اینسی کے مہلائیں مہلائیں وہاں پر موجود ہیں جی جمشد آپ کو بتاتے کی پورے دیش کی نگاہ اس وقت پشیب منگال کے اوٹی کی ہوئی ہے اور جس طرح سے ممتا منہ جی کن تنہا بھارتے جندہ پارٹی کا مقابلہ کر رہی ہے جہاں بیجے پی کے پاس کئی سٹار پرچارک ہے پی اے مودی خود بیجے پی کا سب سے بڑا چارہ ہے اس کے علاوہ گرہ منتری عمیر شاہ سے لے کر تمام بڑے بڑے لیڈر بیجے پی کا بورچہ سب سے بڑا چارہ ہے وہی دوسری اور تی ایم سی کی اور سے ممتا منہ جی خود ہے آپ سے کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے ممتا منہ جی تمام ویروہ دیل کے لیڈراؤں کو خط لکھا تھا اور ان سے یہ گوہار لگائی تھی کہ بیجے پی کے خلاف دلائی میں آپ ہمارا ساتھ کے اور آپ بھی پشیب منگال پہنچیں ہمیں سوٹروں سے ملیے یہ بھی خور ملیے کہ ہو سکتا ہے اگلے ایک دو دن میں دلی کے مکمانتری عربین کےچریبال بھی پشیب منگال آئیں گے وہ بھی ٹی ایم سی کے لیے پرچار کریں گے آپ کو ہم یہ بتاتے کہ جب چھاڑکن میں جب چنا ہوا تھا تو اس وقت جو اینڈی ہے اس وقت جو بیجے پی کے خلاف جو سب سے پرمک چہرہ تھے اس کے ان کے پرچار میں ممتہ پنچی گئی تھی تو یہ کہیں نہ کہیں یہ بیجے پی کے خلاف ایک بڑا فرنٹ تیار ہوتا ہوں ہمیں دیکھ رہا ہے اور بیجے پی کے جتنے ویروہ دی جو پارٹی ہے ویروہ دیڈر ہے وہ کہیں نہ کہیں پشیب منگال آگر یہ سندیز دینا چاہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں ہم لوگ بیجے پی کے خلاف ایک بڑا جوڑ بنائیں گے ایک بڑا فرنٹ بنائیں گے اور آج پشیب منگال میں تیجسری یادوں کا آنا بھی اسی کی ایک کڑی ہے اب دیکھیں کہ کی ایم سی کے کس طرح سے مہیلہ کارے کرتا ہے یہاں پر سیکلوں کی تعدادر میں یہاں پر کھڑا ہے اور بھاوے انداز میں یہ لوگ ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے کولکاتا ائرپورٹ سے جیو شوا کے لئے کولکاتا ائرپورٹ پر کئی مہیلہ نیٹری بھی وہاں پر موجود ہیں سیکلوں مہیلہ وہاں پر تیجسری یادوں کے سوالت کے لئے وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں بڑے بڑے لیڈر بھی ٹی ایم سی کے وہاں پر موجود ہیں لوگوں میں کیا اُستاح دیکھنے کو مل رہا ہے میں کچھ مہیلہوں سے بات کروں گا اور پشیب منگال کی کیا صورت حال ان سے بات کریں گے کیا لگتا ہے کیا ہوگا پشیب منگال پشیب منگال میں شیلہ ہوگا ہمارے ممتہ دیدی پھر اس کا تی سی ایم بنے گی ہمارے چوشی سے ہم لوگ بڑے پی خاص پر وہ لوگ آنے نہیں دیں گے کیونکہ بانگال بہت سیف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی بانگال بہت سیف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یا جہاں ایک مہیلہ ہے ایک موڑن ہے یا نون مسلم ہے لوگ جو یوگی کہتا ہے کہ بانگال سیف نہیں ہے عورت سیف نہیں ہے بینگال میں ہندو خطے میں مسلم خطے میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہی نون مسلم بھی ہے مسلم بھی ہے بانگال ہمارا بہت سیف ہے شرکل ملک ہے گنگا جملائی تیزیف ہم بینگال میں اپنی دیدی کو پھر سے لائیں گے آئی سبار بھی دیدی کا سرکار بنی اور کھیلا ہوگے تو کھیلا ہوگا بانگال سے بجے پی کو آؤٹ کرنا ہے بانگال سے ہمارا ہمارا یہ دعا ہے بانگال سے پورا ہندوستان کو بجے پی شاوٹ کرنا ہے نو بجے پی نو ہو بچے دیدی عمیش شاہ جی آیا تھے پشی مانگال نے نے کہا کہ پشی مانگال کے مہیلا سیف نہیں ہے کیا لگتا ہے بلو بلو کچھ مانگال کی مہیلا کے سیف نہیں نہیں کی مہمتہ جی سیف عمیش شاہ جی نے کہا تھا کہ پشی مانگال کی مہیلا شرکشیت نہیں ہے آپ نے رکھے عمیش شاہ جی مہیلا آپ نے دیکھ سکتے ہیں پھر تی ایم جی جو مہیلا کارتا ان کا صاف کہنا ممتہ بالا جی جس طرح سے ہمارا خیال رکھا ہے اور روپا شریح سے لے کر تمام سرکاری گرمیٹ اسکیم ہمیں دیا ہے تو ہمیں کوئی بطلہ ہونے چاہیے ممتب انجی چاہیے اور دوسرے آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طرح سے ایک ویروڈی جوٹ جس طرح سے ایک جوٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے پورے اس پشی بنگال کے چناؤں میں جس طرح سے بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈر آ رہے ممتب انجی نے خط دیکھا تھا وہ بھی خط اثر دیکھ رہا ہے اور لوگ جو ہے ٹی ایم سی کے ٹی ایم سی کے فیور میں پرچار کرنے اب ہمیں ہو سکتا ہے اگلے ایک دن میں کئی اور پڑے بڑے چاہرہے ہو سکتا ہے کہ شرط شرط کوار بھی کلکتہ آئے اور ٹی ایم سی کے جو کانڈیڈیٹ سے ان کے حق میں لوگوں سے ووٹوں کی بہار لگایا آپ کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی جس طرح سے پوری طاقت بی جے پی نے چھوک دی ہے ایسے میں ایسے میں ممتب انجی کا تمام بیروتی دل کے نیتاؤں کو جو ایک بہت بڑا ایچیپمنٹ مانا جا سکتا ہے بہت طور پر کہ 24 میں 24 میں ممتب انجی ہو سکتا ہے کہ بیروتی جو جوت ہو اس کو وہ لیڈ کرے ممتب انجی نے کل ہی جمشن نے بتاتا ہے کہ ممتب انجی نے کل ہی کہا تھا کہ ہم آپ کو ورانشی سے وہ کبر کرنے نہیں دیں گے اس کا ساپ سنکت ہے کہ ممتب انجی نے کہہ دیا ہے وہ پی ایم موڈی جو کہ اتر بڑی دیس کے بہارانشی سے چناؤں لگتے ہیں تو 24 میں لڑا تو 19 پر لڑا دونوں پر وہ ویجائے ہوئے تھے تو 24 میں شاید ان کو روپنے کے لیے ممتب انجی نے یہ پلاننگ کر دی ہے اور اسی پلاننگ کو امی جمع پہنانے کے لیے اس وقت بیروتی پارٹی کے تمام بڑے لیڈران دکھت جیدر اب پشی پنگال میں آنا شروع ہوگا ہے آپ سے کچھ طور میں آپ سے کچھ ہی دیر میں لالو یادس کے بیٹے رجیڈی کی سپریموں وہ کلکتہ پہنچنے والے ہیں کل کلکتہ میں بہت سارے کاریکرام ہیں وہ سکتا ہے کل وہ محمد منجی کے ساتھ دو ایک اسٹیج بھی ساجہ کرے اور وہ لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ بی جے پی کے خلاف جو لوگ لڑائی کر رہے ہیں یہ پشی پنگال میں انہیں 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 الیکشن میں انہیں جتایا جائیں جی جمسے چلیے تمام جانکاری کے لیے ہم اپنے دلشکوں پر ایک بار بتا دے کہ کلکتہ ائرپورٹ پر ٹی ایم سی کے سیکلو نیتا موجود ہیں وہاں پر تیجہ سری یادب کے سواگت کے لیے تیجہ سری یادب کلکتہ آ رہے ہیں ٹی ایم سی کے پرچار کے لیے آپ کو بتا دے کہ مکھی منتری ممتہ بندر کی کچھ ہی دن پہلے وپکش کو ایک خط لکھ کر ایک جھوٹ ہونے کا سنکیت دیا تھا جس کے بعد کلکتہ وپکش کے کئی نیتا پہنچ رہے ہیں اور آگے بھی آنے کے سنکیت ہیں بہت بہت شکریہ 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 تمام جانکاری کے لیے ہمیں دلشکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی بنے رہیہ حالانکہ بندر نیوشٹیک انڈیا کے ساتھ اور دی جی ہمیں اجازت شکریہ موسیقی